نظرین دنیا میں کئی طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے فٹبال، ٹینس، کرکیٹ اور ہاکی وغیرہ پر دنیا میں کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو حیرانی ضرور ہوگی آج ہم نو ایسے کھیلوں کے بارے میں جانیں گے جو کہ بہت ہی عجیب ہیں ایک حکیر عرض آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کریں گے کہ ہمارے اس نئی دلچسپ چینل ایکسپلور ریالیٹی کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سبسکرائب کریں اور احسانات کی بھرمات کرتے ہوئے اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں نمبر ایک پر ہے ایکسٹریم آئرننگ یہ کھیل انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ مزیدار بھی ہے اس کھیل میں کھیلنے والے کھلانیوں کو کپڑے استری کرنے کا کہا جاتا ہے پر وہ استری گھر میں نہیں کرنی ہوتی بلکہ کسی خطرناک جگہ پر جیسے اسکائے سرفنگ کرتے ہوئے کپڑے استری کرنا کسی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے کپڑے استری کرنا کسی خطرناک جھنگل میں کپڑے استری کرنا اور کبھی کبھار گہرے پانی میں کپڑے استری کرنے کا ٹاسک اس گیم میں دیا جاتا ہے اسے کھیل کو بھلا کون کھیلنا پسند کرے گا نمبر دو پر ہے جے علائے جے علائے کا کوٹ چار دیواروں ایک چھت اور ایک فلور پر مشتمل ہوتا ہے چار دیواروں میں آگے پیچھے دائیں اور بائیں دیواریں ہوتی ہیں اس کھیل میں کھلاری ایک خصوصی گیند کو اتنا زور سے دیوار پر ماردہ ہے تاکہ وہ گیند ایک دیوار سے ٹکرا کے دوسری دیوار پر لگ جائے جتنی زیادہ بار وہ دیواروں پر لگتی رہے گی یا جتنی دیر تک وہ ہوا میں رہے گی فلئر کو پوائنٹس ملتی رہیں گی اگر وہ بال زمین پر آ گیا تو کاؤنٹنگ ختم کر دی جاتی ہے نمبر تین پر ہے چیز باکسنگ یہ کھیل واقعی بہت دلچسپ ہے اصل میں یہ کھیل دو کھیلوں کا مکسچر ہے ایک باکسنگ اور دوسرا شترنج کا اس کھیل میں کل گیارہ راؤنڈ ہوتے ہیں چھے راؤنڈ شترنج کے اور پانچ راؤنڈ باکسنگ کے اس کھیل میں ایک راؤنڈ شترنج اور ایک راؤنڈ باکسنگ کا ہوتا ہے اسی طرح گیارہ راؤنڈ مکمل ہوتے ہیں اس کھیل میں کھلاری اگر شترنج میں جیت جاتا ہے تو وہ پوری گیم جیت جائے گا اسی طرح اگر وہ باکسنگ میں جیت جاتا ہے تو بھی وہ پورا گیم جیت جائے گا اس کھیل میں کھلاری مکے کھا کر پھر دماغ کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس کھیل کی مقبولت میں اصافہ ہوتا ہے نمبر چار پر ہے وارم چارمنگ اس کھیل میں کھلاری کو مچھلی پھسانے کے لیے کیڑے پکڑنے کا کہا جاتا ہے جو کہ زمین کے اندر ہوتے ہیں اس کھیل کو پرفارم کرنے کے لیے کسی خاص علاقے کو چنا جاتا ہے جہاں پر کیڑے بہت ہوں اکثر اس کھیل کو کھیلنے والے کھلاری کسی خطرناک کیڑے کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر پانچ پر ہے اکٹو پوش اس کو انڈر وارٹر ہاکی بھی کہا جاتا ہے یہ کھیل عام ہاکی کی طرح ہی ہوتا ہے پر یہ کسی گراؤنڈ پر نہیں کسی پانی کے پول میں کھیلا جاتا ہے اس میں دو ٹی میں ایک دوسرے کے حریف گول کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کھیل میں کھلاری بنا اکسیجن کے پانی میں اترتا ہے اور سانس لینے کے لیے پانی کے سطح پر جاتا ہے تب تک دوسرے کھلاری ٹیم کا ڈیفنس کرتے ہیں نمبر چے پر ہے بوسکشی یہ کھیل درمیان ایشیا میں بہت مشہور ہے یہ کھیل انتہائی خطرناک ہے اس کھیل میں دو ٹی میں اصلاح لیتی ہیں جن میں ہر کھلاری گور سوال ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ ایک مردہ بکری کو رکھا جاتا ہے جس بکری کو گول میں ڈالنا ہوتا ہے جو ٹیم بکری کو گول میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئی وہ ٹیم جیت جاتی ہے اس کھیل میں کھلاری بہت زخمی بھی ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ تو کھلاری جان بھاگ بھی ہو جاتے ہیں نمبر ساتھ پر ہے وائف کیرنگ یہ ایک ریسنگ کا کھیل ہے جس میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے پر اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر ریسنگ کو اپنی پیٹ پر اپنی بیوی کو اٹھانا ہوتا ہے ریسنگ کا یہ رول ہے کہ بیوی کا وزن سترہ کلو سے زیادہ ہونا چاہیے ریسنگ کا راستہ بہت ہی پتھریلا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارا پانی بھی چھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے ریسنگ کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور کئی جوڑے اس میں گر بھی جاتے ہیں نمبر آٹھ پر ہے سیپک تکرو ناظرین آپ نے والی بال کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جس میں دو ٹیمیں ایک بال کو بیچ میں لگی نیٹ کے اس پار پہنچاتی ہیں یہ کھیل بھی والی بال کی طرح ہی ہے پر اس کھیل میں بال کو ہاتھوں کے بجائے پیروں سے کھیلا جاتا ہے اس کھیل میں تیز والی بھی الٹا ہو کر پیروں سے ہی لگائی جاتی ہے اس کھیل کو کئی بار فٹ والی بال بھی کہا جاتا ہے نمبر نو پر ہے برڈ چرپنگ یہ کھیل امریکی منچلوں نے ایجاد کیا ہے جس میں دو کھلاری اپنا اپنا پرندہ لے کر آتے ہیں اور ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں پھر ان کے بعد ان پرندوں کی بولیوں کا مقابلہ ہوتا ہے جس پرندے نے زیادہ دیر تک بولا وہ جیت جاتا ہے اور اپنے مالک کو ہزاروں ڈالر کما کے دیتا ہے ناظرین اس کاوشی ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ارز توفیق ہماری محنت سے بنی اس ویڈیو کا صلاح آپ لائک کر کے ضرور دیجئے